اسلام علیکم سلام پریشنس کشمیر چبیج لے کشمار علیکم مدارسید فارق آپ کی خدمت پر حاضر آئین حضرت ہیں ہز دن پر کے حالات پر رائستان ہائی کورڈ نے سیندگر کے تین شہروں کو ترویس سال بید لائچ پر تگرد نمکہ کس میں بری کرا دیتے ہوئے ان کی رہائی عمل میں لائی ہے مذکورت تینوں افراد بودھ کو اپنے پر گھر پونچ گئے جہاں انہیں دیکھنے کے لئے ان کے عزیز و اقراب کی کافی تعداد موجود تھی بری کرا دیا گئے شہروں کی شناکت لطیف احمد وازا مرزا نساربسین اور علی محمد برٹ سائکنا پائن شہر کے طور ہوئی ہے رائستان ہائی کورڈ نے تینوں کی رہائی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ان کے اقلاق کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا ہے لائچ پرد نگر دماغہ اکیس میں انیس سو چھینوے کو ہوا تھا جس میں تیرہ شہری ہلاک ہوئے تھے بانٹی پر ازلہ کے سمر علاقے میں بودھ کو مقامی لوگوں نے ایک بچے کو دیرہ جہلیم کے اندر ڈگنے سے بچا لیا جبکہ اس کے ساتھی کی تلاج جاری ہے یہ واقعہ سمر میں پیش آئے جہاں دیرہ جہلیم کی کنارے کھیل رہے دو بچے آٹھ سالہ محمد کفیل اور چودہ سالہ محمد شفیق سائکنا کالا کو رجوری گر کیاب ہو گئے وہ کامی لوگوں کی برفت کاروائے سے کفیل کو دوبنے سے بچا لیا گیا جبکہ شفیق کی تلاج جاری ہے ادھر باراملہ میں چار از قبل دیرہ جہلیم میں گر کیاب ہوئے نوجوان کی لاش بودھ کو اڑی سلام آباد میں واقعہ انہیس بیسی ٹیم سے برامت کی گئے اطلاعات کے مطابق چار از قبل انیس سالہ مومن منظور ولد منظور عمد سائکنا جل سیری باراملہ نہانے کے دوران دیرہ جہلیم میں ڈوب گیا تھا مومن کی لاش آج اڑی سے برامت ہوئی ہے مومن کی لاش کو سبجلہ ہسپتال اڑی پوچھایا گیا جہاں پر قانونی لواز بات کے بیعت اس کو اللہ حقین کے حوالے کیا جائے گا پولیس نے بودھ کو اپنے ایک بہن میں بتایا کہ شمالی کشمیر کے سوپور میں پولیس نے لگل سمغل کرنے کے کچھ ناکام بناتے ہوئے تین جنگل سمغل کو در لیا بیعت کے مطابق ایس ایس پی سوپور کی نگرانی میں ایس ڈی پی اور رفعباد ایس ایچ او کی ست برہے میں پولیس ٹیم نے رفعباد کے جنگل علاقے میں تین بدنام زمانہ جنگل سمغل کو حراست میں لیا پولیس نے گریفتائی شناکت مشتاق عبد کمار عرف سوا ولد سمان کمار محمدی سکمار ولد سنہ علاقمار اور غلام عظم خان ولد سیان خان ساکنا تکیہ پانزہ کے بدوت کی ہے حکام نے بودھ کو بتایا کہ چار امرناتی آتری گزر سے چھپیس گھنٹوں کے دوران گفہ کی طرف جاتے فوت ہو گئے اس طرح اس سال اب تک جاری امرناتی آترا کے دوران مرنے والوں کی تعداد تیس ہو گئی حکام نے کہا کہ تین یاتری منگل کو گفہ کی طرف سفر کے دوران فوت ہو گئے جبکہ آج ایک اور یاتری لکمہجر بن گیا جنوبی جلہ شپین کے گاؤں میں بودھ کو اپنے ہمسائے کے ہاتھوں ایک کمسن بچی جنسی تشدد کا شکار ہو گیا پولیس ذراعہ کے مطابق کمسن بچے کے ساتھ بدفالی کا یہ واقعہ زلہ کے ذرکر نامی گاؤں میں پیش آیا انہوں نے کہا کہ اس سسلے میں کیج درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی ہے آج کا شمارہ یہاں پہ ایک تام پذیر ہوتا ہے